اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نورین میمن پیش خدمت ہے آج کی اہم ترین خبریں ہم مکمل لوگ ڈاؤن کے لیے تیار ہیں جہاں ضرورت محسوس ہوئی فوج سے مدد لیں گے سندھ حکومت کے وزیر اطراط سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کرونا کی صورتحال اس وقت انتہائی تشویشناک ہے ہم مکمل لوگ ڈاؤن کے لیے تیار ہیں سندھ حکومت کے سنجیدہ افتامات کی بجا سے سندھ میں دیگر صوبوں کی نسبت کرونا کی شرعہ کم ہے ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے جہاں ضرورت محسوس ہوئی فوج سے مدد لیں گے سندھ حکومت کے فیصلوں کو پولٹسائز کرتے ہوئے پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے جو نامناسب ہے سندھ حکومت نے ایک کروڑ ویکسینیشن کا آرڈر دے دیا ہے سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سب نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت ہمارے ہمسایہ ملک میں کیا حالات ہیں اس لیے ہم نے ابھی اس مسئلے پر عمل درامت کرنا ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ویجن کے مطابق سندھ حکومت نے اپنے حضب تالوں میں بہت زیادہ اس پر فوکس کیا ہے کہ کووڈ سے متعلق جتنی بھی سہولیات بڑھا سکیں وہ ہم نے کی یہی وجہ ہے کہ آپ کو کرونے کی شرعہ سندھ میں کم ملے گی اور پھر ہمارے پاس وینٹی لیٹر اور بیٹس کی دستیابی بھی ہے پورے صوبے کے ساتھ کراچی میں بھی یہ تمام سہولیات موجود ہیں سپائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہماری تا سپورٹس کا اجلاس ہوا ہے کل بھی میٹنگ ہوئی پھر وزیراعظم کے ساتھ اجلاس ہوا جس میں مراد علی شاہ بھی موجود تھے وزیراعظم مراد علی شاہ نے کہا کہ بفاق کے کسی فیصلے کے لیے جو بہتری کے لیے ہو ہم نے کبھی رد نہیں کیا لیکن ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو پولٹ سائز ہیا جاتا ہے پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے جو انتہائی نامناسب ہے یہ قومی ایشو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک جیسے فیصلے ہوں اگر حالات مزید خراب ہوئے تو ہم لوگ ڈاؤن لگا دیں گے چاہے بفاق لگائے یا نہ لگائے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں حادیز نیوز موسیقی